بسم اللہ الرحمن الرحیم بھتیجے بھی تھے حضرت لوت بن حارون بن آزر ان کا نصب بتایا جاتا ہے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل میں عراق میں تبلیغ شروع کی ہے تو آپ پہ ایمان لانے والوں میں صرف حضرت لوت ہی آپ کے ساتھ شروع میں تھے اور آپ کے ساتھ کوئی زیادہ متبعین نہیں تھے ایک زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو اپنے خاندان کو تبلیغ کی لیکن آپ پہ ایمان لانے والوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور جن کا کنفرم ذکر آتا ہے جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے تھے وہ حضرت لوت علیہ السلام ہی تھے اور اس میں ان مبلغین کے لیے بہت زیادہ تسلیقی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے کوشہ ہیں اس کے لیے اپنے طور پر سعی کرتے ہیں لیکن ان کو وہ رسپونس نہیں ملتا کہ جو ملنا چاہیے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے مطلب کسی بھی قسم کی فضول چیز کا پرچار کرنے کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بہت سے فالورز مل جائیں گے لیکن اگر آپ دین کی تبلیغ کی بات کریں گے دین کو سمجھانے کی بات کریں گے تو آپ کو فالورز مشکل سے ملتے ہیں تو یہ تو ایک علمیہ رہا ہے انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ایک زمانے تک بہت کم تھے اور ان میں صرف حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے پھر حضرت لوت علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجرت بھی فرمائی ہے جب حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ آپ پھر آپ سے نکلیں اور اب حجرت کریں تو حضرت لوت علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ اس مبارک سفر میں حجرت کے موجود تھے اور جب آپ حجرت کر کے وہاں سے آئے ہیں تو پھر دونوں کا قیام الگ جگہ ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فلسٹائن کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں پہ کنعان میں آپ آباد ہوئے اور حضرت لوت علیہ السلام کوئی ایک دن اور رات کی مسافت پہ ایک شہر تھا سدوم وہاں پہ آپ نے قیام کیا سدوم یہ جو جورڈن کے بالکل کنارے پر ہے اور جو ڈیکٹ سی ہے اس کا جو حصہ جورڈن کی طرف جو اس کا بینک ہے اس کے بالکل کنارے پہ یہ شہر آباد تھا یہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے شہر تھے جن کے طرف حضرت لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن خاص طور سے جن دو شہروں کا ذکر آتا ہے وہ سدوم اور عمورہ کے دو شہر ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا جو علمیہ تھا اور جو ان کا جرم تھا وہ مشہور ہے کہ وہ ہومو سیکشوالٹی کے گناہ میں مقتلہ تھے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو انہوں نے اسی بری حرکت کو کنڈیم کیا ہے ورنہ اور انبیاء کا تذکرہ جب وہ ہم نے کیا ہے ہم نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلی تعلیم جو انہوں نے اپنے قوم کو دی ہے وہ توہید کی تعلیم دی لیکن حضرت لوت کا تذکرہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان میں سے دو تین حصے قرآن کے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو الموسٹ ساری بات کور کر لیں گے حضرت سورہ لوت کے اندر حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورت الشعراء میں ہے سورہ آعراف میں ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا سورہ قمر میں بھی ہے سورہ انقبوت میں ہے تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت کا تذکرہ کیا لیکن کہیں بھی ہم میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت لوت علیہ السلام میں توہید کی تعلیم دیو دی تو ہوگی اقیران توہید کی تعلیم لیکن قرآن کریم نے اس توہید کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کریم نے جس تعلیم کا ان کا ذکر کیا وہ یہی کہ ان کو اس فہاشی سے اور اس ام موڈسٹ ایکٹیویٹی سے روکنے کے اوپر ساری آپ میں تگو دو کی ہے دیکھیں ایک شخص کے اندر جب اتنی کھلی برائی موجود ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ اسے پہلے اس سے رکنے کی تعلیم دیں گے ایک شخص انتہائی کوئی غلیظ اور ناپاک اور حرام چیز کھا رہا ہے تو اس کے اس کھاتے ہوئے جا کے آپ اسے کوئی توہید سمجھانے تو نہیں بڑھ جائیں گے بلکہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ اسے اس غلیظ چیز کو کھانے سے رکنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر آپ اس کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے کوئی شروع کریں گے تو اس وجہ سے حضرت لوت علیہ السلام نے بھی جو سب سے پہلے فوکس رکھا وہ انہیں اس گناہ سے بچنے کا اور چھوڑنے ہی کے اوپر آپ نے زیادہ حضور لگایا ہے سورہ ہوت یہ بات فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ ہوت میں کہ جب فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس کا ذکر میں اپنے پریویس لیکچر میں کر چکا ہوں اور انہوں نے آکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی کہ وہ صاحب اولاد ہونے والے ہیں اور حضرت ساق علیہ السلام کی پیدائش کے اطلاع انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ فما خطبکم ایوہ المرسلون کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے صرف اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے تو اتنے احتمام سے انسانی صورت میں جو وہ آئے تھے یقیناً اس کے پیچھے پہ اور مقصد بھی کار فرما ہوگا تو حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا تھا کہ آنے کا اور مقصد کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آئے ہیں قوم لوت کی تباہی کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مطلبی کے کنسرن تھے بہت زیادہ ہمدرد تھے حضرت لوت علیہ السلام سے اور ان کے قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کالیٹیز کے بتائیں تھیں کہ انہ ابراہیم الحلیم اوہ منیم کہ ابراہیم بہت ہی بردبار تھے حلم سے ہے اوہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دردمند ہونا بہت زیادہ کنسرنڈ ہونا بہت زیادہ کسے کے لیے ورڈ ہونا تو یہ حضرت ابراہیم مطلب اتنی ناہنجار قوم تھی حضرت لوت علیہ السلام کی جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے فکرمند ہیں اتنے کنسرنڈ ہیں کہ صدر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں تو یجادلونا فی قومی لوت اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے تو ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا لوت کے لیے مطلب انہیں محلت دے دی جائے انہیں توفیق دے دی جائے انہیں اس وقت عذاب نہ دیا جائے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کسی بھی مبلغ کے اندر کالٹی ہونا چاہیے ہمدرد ہونا اور دوسروں کے لیے فکرمند ہونا ان کی ہدایت کے لیے فکرمند ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا مختلف ہیلے اور بہانیں تلاش کرنا کہ کسی طرح مقامت آپ سے بچ جائے یہ ایک خاصہ ہوتا ہے مبلغین کے اندر اور انبیاء کی ایک کالٹی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا ابراہیم اعرض عنہذا ابراہیم بس اب آپ اس معاملے میں بحث نہ کریں انہوں قد جاء امر ربک کہ آپ کے رب کا معاملہ آ چکا ہے فرشتے قوم کو تباہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں باتیں ساری تیہ ہو چکی ہیں وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُود اور اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے غیر مردود کے جو عبرد نہیں کیا جائے گا اس کے دو معنی ہیں عذاب غیر مردود کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونے سے رکھ سکے وہ تو آکے رہے گا اور دوسرا اشارہ اس طرح بھی حضرت ابراہیم کو کر دیا گیا عذاب غیر مردود کہکے کہ اب اس میں وحث کی گنجائش نہیں ہے اب اس میں ریکویسٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے محلت بہت دیدہ چکی اور وقت پورا ہو چکا ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس مقالمے کے بعد فرشتے آتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے علاقے میں میں نے آپ کو بتایا حضرت لوت علیہ السلام کا علاقہ صدوم کا علاقہ جو ہے وہی جارڈن کے بینک کے اوپر واقع ہے کہ اس وقت ڈیٹسی ہے اسے بارے میں میں کچھ بات ابھی کرتا ہوں آپ سے آخر میں تو یہاں پہ حضرت لوت علیہ السلام کے علاقے میں جب یہ آئے تو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اس قدر فہش عمل میں مبتلا تھی کہ جہاں بھی وہ امرت کو یعنی نوجوان لڑکوں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کی طرف بری نیت سے آتے تھے تو فرشتے ان کی ابتلا کے لیے اور ان پہ حجت تعم کرنے کے لیے انتہائی حسین و جمیل شکل کے لڑکوں کی صورت میں اس علاقے میں آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو جنہوں نے ان کو دیکھا وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں انہوں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں یا ہم یہاں پہ نئے ہیں تو انہوں نے فوراں جا کے حضرت لوت علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی حضرت لوت علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے قوم کے عامال کیا ہیں تو وہ فوراں ان کے پاس گئے اور ان کو اپنا مہمان بنانے کے لیے ان کو اپنے گھر کی طرف لے آئے اور روایت یہ آتی ہے کہ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے چار جگہ راستے میں ان کو یہ بات کہی کہ اس قوم کے اندر بہت ہی زیادہ خبیص الفطرت قسم کے لوگ رہتے ہیں آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو اس علاقے کے بارے میں شاید معلوم نہیں تھا ایک بار کہا پھر کچھ آگے چلے پھر کہا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ برے اعمال میں مبتلا ہیں اور یہ جگہ آپ کے لئے مناسب نہیں تھی تیسری بار کہا چوتی بار کہا اور کہا جاتا ہے یہ چار بار اس لئے کہا کہ چار بار گواہی لی گئی ہے نبی سے اس قوم کی بری حرکتوں پہ اور جب چار گواہیاں مل جاتی ہیں وہ بھی نبی کی گواہی ہو تو اب سزا کنفرمڈ ہوگی اور اب تو عذاب آئے گا ہی آئے گا تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ اس طرح سے ہوا اور جب لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا حضرت ابراہیم نے تو ابراہیم نے کہا وہاں تو ایمان والے بھی ہیں یہ روایت بھی ابن کسیر دن اپل کی ہے وہاں پہ تو چند سو لوگ ایمان والے بھی ہوں گے تم کیسے اس علاقے کو تباہ کر رہے ہو اور انہیں کہا نہیں ہیں ایمان والے اور انہیں پھر کم کرتے گئے تعدہ ابراہیم کہ دو سو ہوں گے سو ہوں گے چالیس ہوں گے اور فرشتے کہتے ہیں نہیں اتنے بھی نہیں ہیں حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی ایک تو ایمان والا ہوگا تو انہوں نے کہا پرشتہ نے ایک بھی نہیں ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انہ فیہ لوتا اس میں لوت تو ہے تو فرشتہ نے کہا لوت تو ظاہر انہیں بھی ہیں ان کی تو باتی نہیں ہو رہی وہ تو ایکسپشن ہے ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے تو انہیں کہہ دیا تھے کہ لوت اور ان کے فیملی کو بچا لیا جائے گا مطلب آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر جن کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہو اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ اتنے کلوز ہوں سب سے پہلے ایمان لانے حضرت کرنے والے ہوں تو کیا ان کی تبلیغ ہوگی لیکن قوم ایسی تھی کہ ایک شخص بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا اکثر روایت میں یہ کہ ایک شخص بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا لیکن کچھ حضرت نے کہا کہ ایک جگہ جو قرآن کریم نے کہا ہے انہم انا سنیتہ تحرون کی الفاظ آئے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ پاکیزہ ہیں تو انا سن انسان کی جمع ہے انا سن یتتہارون پاکیزہ تو ان الفاظ سے یہ کچھ حضرت نے لیا ہے کہ چند لوگ آپ پہ ایمان والے تھے لیکن جب عذاب آیا جب نکال آیا گیا تو صرف اہل کا ذکر ہے تو وہاں پھر وہ حضرت فرماتے ہیں چونکہ وہ ایمان والے ہیں ان کے دین پہ ہیں تو اس لئے ان کے اہل میں وہ شامل ہیں لیکن بارحال اکثر حضرت نے یہی کہا کہ جب عذاب آیا ہے تو صرف وہ اور ان کے گھر والے بچے ہیں گھر والے کتنے تھے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں بنات کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے بیٹوں کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے بیوی تو قوم کے ساتھ حالات ہوگی جیسے کہ آپ سن لیں گے تو حضرت لوت اور ان کی بیٹییں ہی ہیں جو عذاب سے بچی ہیں تو کوئی ایمان لانے والا ان کے اوپر نہیں تھا اتنے سال تو انہوں نے وہاں تبلیغ کی ہے اندازہ لگائی ہے آپ تو انبیاء کا صبر دیکھیں اور انبیاء کا ظرف دیکھیں سال ہا سال سمجھایا ہے سال ہا سال تبلیغ کی ہے لیکن کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا لیکن انبیاء گیوپ نہیں کرتے انبیاء حمد نہیں ہارتے جب تک اللہ نے محلت دینی ہوتی ہے قوم کو اس وقت تک وہ ساری اپنی محنت بھی لگا دیتے ہیں جو مختلف انداز ہو سکتے ہیں قوم کو سمجھانے کے وہ بھی وہ لگا لیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ کبھی بھی گیوپ نہیں کرتے یہ بڑی امپورٹنٹ کالٹی ہے جو کہ ایک مبلغ میں اور ایک داعی میں ہونی چاہیے کہ اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ اس کو تو اس کی محنت کا عجر ڈیفینٹلی ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دس سال مکہ نے تبلیغ کی لیکن ریسپونس کوئی خاص نہیں تھا تائف تشریف لے گئے مکہ والوں سے برے ثابت ہوئے جو انہوں نے آپ کے پرسنباری کی اور آپ کو لہو لہان کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عصرہ اور میراج کا توفہ دیا اور انعام دیا کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے فکر مند نہ ہوں آپ کا کام ہے پیغام کا پہنچانا اور آپ بہترین انداز سے پیغام کو پہنچانی کی کوشش کر رہے ہیں اب اگر سننے والے نہیں سن رہے اور آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تو یہ ان کی بدنصیبی ہے آپ کے درجات پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو تو آپ کا عجر ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ جو عصرہ اور میراج پہ بولا کی کہ یہ آپ کا مقام ہیں حالی کہ آپ پہ ایمان لانے والے چند ہیں لیکن آپ کی میند تو اپنی جگہ ہے تو یہی بات ہے کہ ان کی قوم اکرم پہ ایمان نہیں لائی تو حضرت لوت علیہ السلام کی عظیم الشان مرتبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں وہ جلیل القدر پیغمبر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں جا بجا ان کا تذکرہ کیا ہے تو وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا سِئَ بِهِمْ تو جب وہ آئے لوت علیہ السلام کی یہاں واقع ٹھہر گئے سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جو ہے وہ تنگ ہونے لگا اس فکر میں کہ کہیں ان کی قوم ان نوجوان لڑکوں کے بارے میں ان کو پتا نہ چل جائے اور وہ کہیں ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں ان کی عادتوں سے وہ واقع تھے جو اس لیے وجہ سے ذرا تنگ دل ہو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبْ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هَذَا يَوْمٌ عَسِيبْ عَسِيبْ کہتے ہیں اَا دِفِقَلْتْ دَيْكُو اَا دَيْ فُلْ آف چیلنجز آپ کو پتا تھا کہ یہ دن میرے لیے بہت بھاری ہوگا اور مجھے ان لوگوں کی حفاظت اپنے قوم سے کرنا ہوگی یہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت یہ سورہ ہوت سے ہے میں نے کہا نا کئی جگہ حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو یہ جو تذکرہ ہے اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ سورہ ہوت سے ہے اور اس کی آیت نمبر ستتر سے آن ورڈ صلی اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْ اور پہن گئی اور ان کے قوم کو خبر ہو گئی کہتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا ان نوجوانوں کے آنے کا لیکن ان کی جو بیوی تھی اس نے جا کے اس کا مزاج ملتا تھا قوم والوں کے ساتھ تو اس نے جا کے قوم والوں کو اطلاع دی دی اور یُحْرَعُونَ کا مطلب ہوتا ہے جیسے بھاگتے ہیں نا خوشی سے دوڑ لگاتے ہیں کسی طرف جیسے پتہ نہیں کیا جو ہے وہ ملنے والا ہے تو دوڑتے ہوئے خوشی سے جھومتے ہوئے آگئے ہیں یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام بھی گھر پہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْكُ وَمِن قَبْلُ كَانُمْ يَعْمَلُونَ سَيِّعَاتٍ اور پہلے ہی سے وہ مبتلا تھے اس بری حرکت میں قَالَ يَا قَوْمِهَا أَوْلَيْوَ اب حضرت لوت علیہ السلام ان سے جھگڑ رہے ہیں دروازے کے پر یہ بحث ہو رہی ہے وہ گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت مشکل وقت حضرت لوت علیہ السلام کے لئے ہوگا تو حضرت لوت علیہ السلام بھی ان کو فرمایا کہ فطرت پہ آجاؤ قَالَ هَا أُولَيْ بَنَاتِهُنَّ أَتَحَرُوا لَكُمْ یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے پاکیسہ ہیں اب اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا اولائی بناتی ہیں میری بیٹیاں ہیں یہ اپنی امت کی عورتوں کے لئے انہوں نے کہا تھا کیونکہ نبی کی حیثیت اپنے قوم کی عورتوں کے لئے باپ کی حیثیت ہوتی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو قرآن نے کیا کہا کہ وَأَذْوَاجُهُ مَحَتُهُمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں تو مطلب نبی باپ ہوتا ہے روحانی طور پر اپنی امت کے لئے تو حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہارے لئے اللہ تعالی نے عورتوں کو بنایا ہے وہ پاکیزہ ہیں اور ان سے اپنی اس خواہش کو پورا کرو اور فطرت کے خلاف امت جاؤ فَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي الغَيْفِ اور اللہ تعالی سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسواہ مت کرو مطلب اگر مطلب کسی بھی شخص کے اندر اگر تھوڑی سی بھی اس کی تربیت ہوئی ہو تھوڑی سی بھی اس کے اندر اس کی کردار سازی ہوئی ہو تو وہ مہمان کا عدب اور احترام کرتا ہے برے سے برے لوگ جب ان کیاں کوئی مہمان بن کے آ جائے تو وہ اس کے لئے عزت بھی دیتے ہیں اس کے لئے احتمام بھی کرتے ہیں مہمانوں کا لیکن یہی چیزیات دلارے ہیں حضرت فطرت کی میرے مہمان ہیں اور مجھے اپنے مہمانوں کے سلسلے میں رسواہ مت کرو میرے مہمان کیا سوچیں گے کہ اچھے ہم ان کے گھر آئے گئے یہ لوگ یہاں پر آگئے اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے برا معاملہ کیا تو اس لحاظ سے حضرت علیہ السلام انہیں اس ایسپیکٹ سے بھی سکھا رہے ہیں کہ مہمانوں کا عدب اور احترام اور ان کی بھی کوئی تقریم کی جاتی ہے کیا تم میں کوئی ایک شخص نہیں ہے رشت والا ہدایت والا سمجھ رکھنے والا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو تمہیں سمجھا سکے تو مطلب اندازہ یہ لگائیے کہ کوئی ایک شخص بچا نہیں ہے پوری قوم میں کہ جو حضرت لوت کے ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا اور وہ یہ کہتا کہ نہیں یہ کام جو ہے وہ لوت صحیح کہا رہے ہیں اور تمہیں یہاں سے آکھ ایک شخص بھی نہیں ہے قوم کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو کچھ لوگوں کے گناہ میں مقتلعہ ہونے سے نہیں آتا بلکہ جب میجورٹی اس گناہ میں مقتلعہ ہو جائے اور وہاں پہ ایمان والوں کا اور انہیں کمل کرنے والوں کا جینا دو بھر ہو جائے اور ان کا دم گھٹنے لگے تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کا حضاب آکے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور اس حالت پہ حضرت لوت علیہ السلام کے قوم پہنچ چکی ہے اور یہاں پر محصرین میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہومو سیکشوائلٹی کا گناہ حضرت لوت علیہ السلام سے پہلے آدم سے لے کیا اس زمانے تک کسی نے نہیں کیا ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو لیکن یہاں پر جو گناہ کی بات ہو رہی ہے وہ من حیث القوم ان کا ٹرنڈ بن گیا تھا یہ ان کے یہاں ایک عام بات ہو گئی تھی اس کو وہ لوگ برا نہیں سمجھتے تھے یہ ان کی ثقافت کا حصہ بن گیا تھا اور کھلے عام وہ یہ گناہ کرتے اس کا ذکر کرتے اس کے بارے میں بتاتے اور قصی قسم کی کوئی شرم اور حیاء محسوس نہیں کی جاتے جیسے کہ آج ہو گیا امریکہ کی ساری سٹیٹس میں اور ایوکے میں اور کینیڈا میں اور بہت سارے دنیا کے ممالک یہ ایک لمبی فہرست ہے جہاں پہ ہومو سیکشوالٹی کو لیگ الائس کر دیا گیا ہے تو مطلب یہ چیز ہے کہ اس میں کوئی برائی سمجھے ہی نہیں جاتی قانون اسے سپورٹ کر رہا ہے جب میچورٹی سے پوچھا گیا ان قوموں کی تو میچورٹی نے کہا کہ یہ رائٹس ملنے چاہیے مطلب یہ کہ فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے اور جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہنے والے کم اور میچورٹی اس کو سپورٹ کرنے والی ہے تو یہ پھر وہ نوبت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارکہ و تعالی بچ کچھ عرصے کی محلت دیتا ہے اور پھر اللہ تبارکہ و تعالی کے عذاب آکے قوموں کو ہلاک کرتے ہیں قولو لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقْ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد قوم نے کہا کہ لوت تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے فطرت کا مسخ ہو جانے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے جو نیچرل اٹریکشن لکھ رکھا ہے ایک مرد کا عورت کی طرف ایک عورت کا مرد کی طرف وہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور جو لوگ اس گناہ میں مقتلع ہوتے ہیں وہ عورتوں میں پھر انٹریسٹ نہیں لیتے اور ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تو وہی بات اپنے موں سے وہ کہہ رہے ہیں قولو لقد عالمتا لوت تمہیں معلوم ہے مالا نا فی بناتی کمین حق کہ ہمیں عورتوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد اور ہماری کیا خواہش ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں قولو لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِي إِلَى رُقْنٍ شَدِيد تو حضرت لوت علیہ السلام بے بسی کی حالت میں کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنے طاقت ہو کہ میں تمہیں یہاں سے بھگا سکتا دور کر سکتا اَوْ آوِي إِلَى رُقْنٍ شَدِيد یا کوئی ایک ایسا شخص ہوتا کوئی ایسا لیڈر کوئی ایسا پر اثر شخص کہ میں اس کے پاس جا کے اپنے مہمانوں کے ساتھ پناہ لیتا اور تمہارے شر سے ان کو بچا لیتا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قوم کی اندر آپ میں ماننے والے تو نہیں ہیں لیکن ان کے اندر ایک والیٹی ہے کہ وہ مسلموں کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ تائف سے واپس سشریف لائے ہیں تو مکہ میں دخول کے وقت آپ کو سیکیورٹی ایشوز تھے کیونکہ مطالب کے انتقال کے بعد تو مکہ آپ کے لیے سیف پلیس رہا نہیں تھا اور اس کے بعد جو آپ کے اوپر سلسلہ تھا تکالیف کا پرزیکیوشنز کا وہ بڑے گیا تھا پھر تائف میں جو آپ نے کچھ دن گزارے اس کے بعد جو واپس آئیں گے تو مکہ والے کیسے ٹریٹ کریں گے آپ کو اندازہ نہیں تھا اس لیے آپ نے اپنے بیٹے زید بن حارسہ کو بھیجا تھا کہ جا کے میرے لئے کسی لیڈر سے سیکیورٹی کی بات کرو تو ایک لیڈر تھا متعن بینہ دی اس نے اپنے بیٹوں کو مسلح کر کے بھیجا کہ محمد کو حالی کہ مسلمان نہیں ہے لیکن ایک شخص ہے آنر کی بات ہوتی تھی اس کو ایک اچھی بات سمجھے جاتا تھا اور اچھی بات دیفینٹلی ہوتی ہے تو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جس کو رکن شنید کہیں کہ اس کے پاس جا کے وہ پناہ لے سکیں تو جب یہاں تک نوبہ توی تو ابھی تک فرشتے جو کہ انسانی صورت میں آئے تھے لوت علیہ السلام کی انہیں پہچانے تھوڑی ہیں کہ وہ فرشتے ہیں وہ تو بچارے مسافر سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچارے مسافر لوگ ہیں اور اس علاقے میں آگئے اور یہاں کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوگی وہ تو انہیں ویسے ہی یہ بھی کتنی دیکھیں ایک اچھی بات سمجھ جا رہی ہے کہ حضرت لوت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کیونکہ معلوم ہے حضرت لوت علیہ السلام کو کہ ان مسافروں کو اس علاقے میں خطرہ ہے تو آپ انہیں ان خطرات سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انسانی حیثیت سے اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے حضرت لوت علیہ السلام پوری قوم سے جھڑڑ رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں کہ ہیں کون اب اس سٹیج پہ آکے وہ ان فرشتوں نے اصل بات کو ڈسکلوز کر دیا اور حضرت لوت کو بتا دیا کہ لوت ہم فرشتے ہیں انسانی سورت میں آئے ہوئے ہیں آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہم تک نہیں پہنچ سکتے اب آپ فکر مت کریں سورہ قمر میں اللہ تبارکہ و تعالی نے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر نکلتے ہیں اپنی پروں کے ساتھ اور ایک پر ان لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پھرتے ہیں اور جتنے لوگ اس دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب اندھے ہو جاتے ہیں فَتَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ یہ الفاظ سورہ قمر میں آئے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھے کر دیا تو وہاں سے وہ پڑھٹے ہیں میں پتہ نہیں چکا رہا تھا کہ ادھر جا رہے ہیں نابینہ ہو گئے تھے اندھے ہو گئے تھے تو قَالُوا يَا لُوتُوا تو فرشتوں نے کہا کہ اِنَّا غُسُولُ رَبِّك کہ ہم آپ کی رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں لَنْ يَسْلُوا إِلَي کہ آپ کو کچھ نہیں پہنچا سکتے نقصان آپ تک نہیں پہنچ سکتے فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقْتْعُمِّنَ اللَّئِينَ تو آج کی رات آپ کو یہاں سے نکل جانا ہے اپنے اہل کو لے کے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں گے تو یہاں سے کوئی التفات نہیں کرے گا کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا اللم رَعَتَكْ سوائے آپ کی بی بی کے اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ایک تو بات یہ کہی گئی کہ جب آپ یہاں سے نکل رہے ہوں گے اور جب پیچھے قوم آپ جا رہے ہیں دوسری طرح آپ کرو خیر پیچھے قوم کی تباہی اور اس کا سام اس کی آواز اس عذاب کی جو ان کے اوپر بھی آنے والا ہے جب وہ آئے گی پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے دیکھیں پلٹ کر دیکھنا کسی جگہ جاتے ہوئے بار بار پلٹ کے دیکھنا کس بات کا نشان ہے آپ کی انسیت کا آپ کے لگاؤ کا آپ کی اس جگہ سے محبت کا ادار ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ جگہ ان لوگوں کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کی وجہ سے اور ان گناہوں کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ ایمان والوں کو اس سے بالکل قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے جو وہاں سے نکلیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور پلٹ کے نہیں دیکھیں اس جگہ کو یہ اس لئے کہا گیا کہ وَلَا اِلْتَفِتْ مَنْكُمْ اَحَدٌ کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے اس قوم کی جب تھواہی ہو رہی ہو اور آوازیں اس عذاب کی آ رہی ہو اللہ مراتک لیکن بتا دیا گیا حضرت لوت علیہ السلام کو کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ یہ حرکت کرے گی اب حضرت لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں دو باتیں آتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ نکلی تو تھی لیکن جب پیچھے قوم کی تباہی کی آوازیں آئیں تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اس عذاب کا شکار ہوئی بلکہ جو ڈیٹ سی ہے جہاں پہ ٹورسٹس جاتے ہیں وہاں پہ ایک منرلز کے ماؤنٹینز ہے وہاں پہ ایک سٹیچو بھی بنا رہا ہے مطلب ہے کہ اس طرح کس سے لگتا ہے جیسے کوئی انسان پتر کا بن گیا تو آپ اسے نیٹ وغیرہ پر سرچ کر سکتے ہیں تو اس سٹیچو کو کہا جاتا ہے مسلمان تو نہیں خیر ہماری حدیث میں اور قرآن میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس طرح کے واقعے کا لیکن کرسٹس بارہا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ اس سٹیچو جو ہے وہ لوت کی زوجہ کا ہے حضرت لوت آلیس جس نے پلٹ کے دیکھا تو وہیں وہ پتھرکی بن گئی ہے اور عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک روایت اور ایک سوچ لوگوں میں ہے لیکن میں نے کہا کہ اس کا قرآن اور سمنت میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے حالہ کوئی آزاد میں ہوئی ہے یہ تو بات کنفرم قرآن میں بار بار ہمیں بتائیے اور دوسری بات حضرت لوت علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں آتی ہے کہ حضرت لوت نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے نکلتے وقت کیونکہ ان کی جو بیوی تھی وہ ان پہ ایمان نہیں لائی اور اس کا رجحان قوم ہی کی طرف تھا جیسے میں نے بھی بتایا کہ ان فرشتوں کے بارے میں بھی اسی نے جا کے قوم کو بتایا تھا تو اس وجہ سے حضرت لوت علیہ السلام اس کو لے کے نکلے ہی نہیں ہیں ابن کثیر نے تو اس کو زیادہ ترجیہ دی ہے کہ اس کو لیکن نکلے ہی نہیں ہیں غابرین کا جو لفظ آتا ہے جن کو چھوڑ کے چلے گئے ان میں وہ بھی شامل تھی فرشتوں نے بتا لیا کہ اس کو تو وہ عذاب ملے گا جو کہ آپ کی سارے قوم کو عذاب ملنے والا ہے اور ان کو عذاب کب آئے گا رات کو آپ نکلیں گے اور صبح سورج کی طلوع ہوتے ہی ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ آ جائے گا اور کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اب اس کے بعد ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے اوپر جو عذاب آیا وہ کئی مختلف نوعیتوں سے آیا تھا لیکن اس عذاب کا تذکرہ میں آگے کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو حصے قرآن کے اور رکھنا چاہتا ہوں جس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا گیا تو جب الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کسی واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں اس واقعے کو سمجھنی کے لیے کچھ اور ایسپیکٹس ملتے ہیں اور اس واقعے کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو اب میں اپنے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ حجر کی کچھ آیتیں سورہ حجر کی آیتوں میں سے آیت نمبر ستاون سے آنورڈس ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا فَمَا خَتْبُكُمَ اَيُّهِ الْمُرْسَلُونَ آنے کا مقصد کیا ہے تو کہنے لگے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِ مُجْرِمِينَ یہاں پہ یہ نہیں کہا قوملوت کی طرف آئیں نام ہی نہیں لیا قوم کا بلکہ قوم کو کیا کہا الٰى قَوْمِ مُجْرِمِينَ مجْرِموں کی طرف بھیجے گئے ہیں جب کسی سے بہت نفرت ہو جاتی ہے آپ کو تو یہ انسان کو تو وہ اس کا پھر نام نہیں لیتا ہے بلکہ وہ اس کی جو برائی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو انہوں نے ان کا نام نہیں لیا اس سے فرشتوں کی ان کے ساتھ نفرت کا ذکر کیا گیا رہا ہے الٰى قَوْمِ مُجْرِمِينَ مُجْرِموں کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے اِلَّا آلَلُوتِ إِنَّا لَمُنَجُّوْمَ جُمَعِينَ تو بہرحال اس واقعے کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے اور حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو بچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایک خاص آیت اور ذکر کی اس میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈرس کر کے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ آپ کی زندگی کی قسم کہ وہ تو اپنے نشے میں بھٹک رہے تھے مطلب وہ ہوش میں تہین ہے اتنا زیادہ خواہشات ان کے سروں پہ ان کے دماغوں پہ سوار تھی کہ وہ اس میں سرگردان تھے یعْمَهُونَ کا مطلب آتا ہے تردد کا کہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرنا ہے انسان پاگل ہو جائے اپنے خواہشات کے پیچھے تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور قسم کسی کھائی آپ کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس کو چاہا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی قسم کھا کر بات کر رہے ہیں تو پھر وہ عذاب آتا ہے جس کا تذکرہ اس کمپیرڈ ٹو ہوتھ کی مقابلے میں تھوڑا سہی در زیادہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ اور اس قوم کو آگھیرہ صبح کے وقت میں جب سورج تلو ہوا اسی کے ساتھ ساتھ یہ عذاب آیا اَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ تو سب مختلف نوعیتوں کے عذاب ہیں سب سے پہلے تو ان کے اوپر زور دار آنڈھی چلائی گئی ہے اور وہ آنڈھی ایسی تھی کہ اس کے اندر کنکریاں تھیں کہ جو کنکریاں بھی آ رہی تھیں اور برس رہی تھیں ان کے اوپر ان کو تباہ کرنے کے لیے اس آنڈھی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیحہ کہا میں گزشتہ لیکچرز میں بات کر چکا ہوں کہ ساحہ یسیحو کا مطلب ہوتا ہے وہ آواز جو کپڑا پھاڑتے وقت آتی ہے یا لکڑی کو چیرتے وقت جو آواز آتی ہے لٹرلی اس کے لیے سمال ہوتا ہے لیکن اسی آواز کو اگر بہت زیادہ لاؤڈ کر دیا جائے نقابل برداشت کر دیا جائے اسے سیحہ کہا گیا ہے تو آ پکڑا ان لوگوں کو چنگھار نے اور آنڈھی نے فجعل عالیہا صافی لہا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھایا یہاں پہ کچھ شہر تھے میں نے کہا خاص طور سے دو کا ذکر ہے صدوم اور عمورہ حضرت جبریل علیہ السلام ان بستیوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اپنے پر پہ اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ یہاں تک کہ اہل سما جو ہیں وہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تک سنتے ہیں تو وہاں تک لے جاتے ہیں اور وہاں سے جبریل علیہ السلام انہیں پٹک دیتے ہیں جیسے آپ غصرے میں کوئی پلیٹ اٹھائیں اور لا کے پٹک دیں اس کو الٹا زمین پہ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قوموں کے ساتھ کیا جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے ڈیٹسی ڈیٹسی کا جو لیول ہے وہ زمین کا لویسٹ مقام ہے ڈیٹسی جہاں پہ یہ عذاب آیا اس سے نچلی سطح پورے قررہ عرض کے اوپر کوئی نہیں ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں پر جو عذاب آیا ہے اس کی نشانی ہے کوئی حیات وہاں پہ نہیں کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ ایس فالٹ ہیں سالٹ بہت زیادہ ہے اس کے پانی میں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی سمندری حیات تو ہے ہی نہیں اور یہاں پہ چونکہ نمکی آگ بہت زیادہ ہے پانی کے اندر تو اس کے ہائی دنسٹی کی وجہ سے آپ فلوٹ کرتے رہتے ہیں اور انسان اس کے اندر سنکھ نہیں کرتا اور لوگوں نے یہاں پہ اب اس کو جو ہے وہ ایک تفریق کا مقام بنایا ہے وہ ہے یہاں پہ جارڈن کی بینک پہ بھی اور جو اسرائیل کی طرف سے بینک لگتا ہے یہ چھوٹا سا ایک سمندر ہے اور مستقل یہ شرنگ ہوتا جا رہا ہے ایک تو انڈسٹریز بھی بہت زیادہ وہاں پہ لگ گئی ہیں جو اس کے سرڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایکسٹریکٹ کرتی رہتی ہیں زیادہ تر جو یہاں پہ ریور چارڈن ہیں اس کا پانی آتا تھا لیکن اس کے پانی کو چکے اگری کلچر کے لیے دوسری جو کو پہ ڈائیورٹ کیا گیا اس کی وجہ سے بھی ہر سال ایک یارڈ جو ہے اس کی سطح میں کمی آتی جا رہی ہے اور یہ ڈرائی ہوتا جا رہا ہے اور شرنک ہوتا جا رہا ہے اور زندگی کا کوئی اثر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا بہت زیادہ سی لیول سے نیچے ہونا اور یہاں پہ بہت زیادہ نمکیات کا ہونا اور زندگی کا اس پانی کے اندر نہ ہونا یہ سب اشارات اس طرف جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے اور جو ان کو اٹھا کے یہاں پہ پٹخ دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب آپ ان جبوں سے گزرتے تھے کہ جہاں پہ عذاب آئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکھتے نہیں تھے بلکہ جب آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے آپ کو مدائن سوالہ کا ذکر کیا جو ایسے گزرے تو آپ نے اپنے چہرے کو اپنے کپڑے سے کبر کر لیا نظر جھکا کے تیزی کے ساتھ اس علاقے سے نکل گئے اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے یہ تعلیم کی تو یہ جگہ عبرت حاصل کرنے کے جگہ ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بچیں اور اس طرقے کے عذاب میں حلاق ہونے سے بچیں نہ یہ کہ وہاں پہ ہم انجائے کریں اور تفریح کریں جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے اس کا وہ تو یہی بنتا ہے تو تو ہم نے بنا دیا اس کے ٹاپ کو اس کا بارٹم جو اس کا ٹاپ تھا دائرہ اٹھا کے لے گئے اور اس کا جب پڑھخا ہے تو اس کا جب ٹاپ تھا اس کا بارٹم بن گیا وَهَمْ تَرْنَا عَلِهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِیلِ اور ہم نے ان کے اوپر برسایا پتھروں کو سجیل جو ہیں بیکٹ کلے کو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب پتھروں بلکل ٹھوس قسم کے بڑے ہارٹ قسم کے تو وہ ان کے اوپر برسا دیئے گئے ہیں اور بعض جو حصے ہیں قرآن کے اس میں مصومتن کا لفظ آیا ہے جیسے ابھی ہم سورہ حوت کا ذکر کر رہے تھے ہیں مصومتن کا لفظ آیا ہے جسا مطلب یہ اسم سے ہے کہ ان کنکریوں پہ ان لوگوں کے نام تک لکھے تھے یہ جن کے اوپر وہ آکے لگے ہیں جس کے اوپر جس کا نام تھا اسی پتھر نے آکے اس کو ہلاک کیا اور اس کے اوپر وہ لگا ہے اور وہ لوگ جو اس وقت عذاب کے وقت شہر میں نہیں تھے بلکہ دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے تھے لیکن حرکتیں ان کی بھی وہی تھیں جرم میں وہ بھی برابر کے شریک تھے تو جہاں بھی وہ تھے وہاں وہاں ان کو اس پتھر نے آکے ہلاک کیا اور ایک شخص کو بھی اس قوم میں سے نہیں چھوڑا گیا ہے حضرت لوت علیہ السلام اس قوم کا حصہ نہیں تھے جو کہیں بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر قوم کے ساتھ کہ وہاں پہ ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا گیا ہے وہاں پہ ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے لیکن حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ جہاں سورہ ہوتھ میں ہوا ہے تو وہاں ان کو بھائی نہیں کہا گیا ہے لیکن شعرہ میں اگر ہم اسی ایونٹ کو سٹڈی کرتے ہیں وہاں پہ ان کو بھائی کہا گیا ہے تو یہ معاملہ کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام وہاں کے رہنے والے تو نہیں ہیں یہ تو بات ہم دیکھی چکے کہ آپ عراق سے ہجرت کر کے آئے ہیں لیکن چونکہ حضرت لوت علیہ السلام نے ایک لمبہ عرصہ ان لوگوں نے گزارا اور حضرت لوت علیہ السلام نے اسی قوم میں پھر شادی بھی کی آپ کی بیوی اسی قوم ہی سے تھی تو وہ بہت زیادہ طویل عرصے تک وہاں رہنے کی وجہ عرصے چونکہ آپ وہاں کے ہی فرد شمار ہونے لگے تھے ایک انسان کہیں آن سے آئے اور سال ہا سال کسی قوم میں رہے تو وہ نہیں کہا فرد من جاتا ہے اس لحاظ سے ان کو اخوہم بولا گیا ہے لیکن ادروائز ہو آپ اس قوم میں سے نہیں تھے اس قوم کی ہلاکت کے بعد اس قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی اس کا کوئی تذکرہ جو ہے وہ ہمیں قرآن اور سننہ میں نہیں ملتا بائبل میں اور پرانے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندروں کا تذکرہ ملتا ہے اور انہوں نے تو خیر ایسی تحریفات کی ہیں اور ایسی باتیں لکھی ہیں جو ذکر بھی نہیں کی جا سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عظیم و شان نبی ہیں تو انہوں نے اپنی باقی مندر زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی اپنی سمیداریوں سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لئے اس سارے واقعے میں سب سے اہم چیز سیکھنے کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں پہ آتا ہے کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بھیانک عذاب نازل نہیں کیا کہ جس طرح کا عذاب قاملوت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم حیاء کو اپنے اندر پیدا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر مذہب کے اندر کوئی خاص ڈسٹنکٹیف کالٹی ہوتی ہے تو اسلام کی جو ڈسٹنکٹیف کالٹی ہے وہ حیاء کو کہا گیا ہے وہ پاک دامنی کو کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہم کو حیاء عطا فرمائیں ہر قسم کی بے حیائی کی کاموں سے محفوظ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے زندگی بزاردنگ